ہی ویلکم ڈو ڈی پلائیلسٹ کرنڈر فیرس ایم سی گیوز تو آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے مارس ایک سے لیکر اکتیس مارس دو ہزار تئیس تک جو انٹرنیشنل یا نیشنل ڈبلوپنٹس ہوئی جن کے ریلیٹڈ آپ کی ٹیس میں ایم سی گیوز آ سکتے ہیں ان کے انسر کو ڈسکس کریں گے تو چلی شروع کرتے ہیں سب سے پہلا کوسن ہے کرنٹ پریزیڈنٹ آف ویتنام تو ویتنام کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ کرنٹلی کون ہے ابھی ابھی جو ریسنلی بنا ہے وہ وہ وین ٹھونگ ای آپشن اس کریکٹ اسی طرح سے ڈینیل لوٹے کا جو ہے وہ نکارگو ایک کنٹری اس کا جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہے اور لے کے کیان جو ہے وہ چینہ کا پرائیم نیسٹر ہے کرنٹلی کوسن ہے ہوئی ایمبیسیڈر ان چارجہ فار کرتارپور کوریڈر تو سردار رمیش سنگھ بولا تینو بو is a current president of to nigeria is correct option seven thousand unknown islands are found in which country تو جپائن میں سات ہزار جو ہے وہ unknown islands جو ہے وہ ذریفت کیے گئے ہیں who hosted g20 foreign ministers meeting two thousand twenty three انڈیا hosted انڈیا نے ہوس کیا یہ اور اس کے علاوہ دوسرا کوششن ہے g20 foreign ministers meeting two thousand twenty three was held on to one to two march two thousand twenty three دو دن کی یہ meeting تھی کوششن ہے current foreign minister of Germany تو جرمنی کا foreign minister جو ہے وہ anakinah bear book a option is correct elizabeth born جو ہے وہ i think a prime minister ہیں اس کی فرانس کی سولین تو جو ہے وہ president of inlend sanam are in prime minister of inlend question ہے world wildlife days observed on to world wildlife day جو ہے وہ کون سے ڈے کو observe کیا جاتا ہے تو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہر ایم سی کے ساتھ کی یہ کونسی ڈیٹ کا ایم سی کیوز ہے تو تھرڈ مارس کا ایم سی کیوز ہے تو تھرڈ مارس option یہاں پر correct ہوگا which country has claimed to discover eight point five billion tens of lithium ایران نے جو ہے وہ یہ claim کیا ہے اس سے پہلے انڈیا نے claim کیا تھا کہ جمعین کشمیر میں اس نے جو ہے وہ lithium reserves جو ہے وہ discover کی ہیں کوششن ہے current foreign secretary of Pakistan asad majid is correct option current defense minister of Pakistan خواجہ محمد عاصف یہ خواجہ جو ہے بھی آپشن یہ correct ہے اور خواجہ ساد رفیق جو ہے وہ رہا تو وہ کون سا سائیکلون ہے فریڈی اس کا نام ہے اپشن is correct اور یہ موزم پک کے country ہے اس میں جو ہے وہ یہ آیا اس کو اس نے ہٹ کیا تھا اور اس سے پہلے جس کے پاس ہے اس ملب جو سائیکلون یہ ریکارڈ ہولڈ کرتا تھا جو کہ longest lasting تھا وہ جون تھا جو کہ 1994 میں آیا تھا question ہے سائیکلون فریڈی has hit which are following country was the biggest correct option new un high commissioner for human rights تو والکر ترک بھی آپشن is correct ویلیم بانس جو ہیں وہ نیٹو کے آپ کے سیکریٹر ریجنل ہیں ڈیویل مال پاس جو ہے والبنک کے پریزیڈنٹ ہیں گلوپل لٹریسی ریٹ انڈیکس پاکستان ریکے آن وچ نمبر آوٹ آف ون ٹوئنٹی تو ایک سو بیس میں سے پاکستان ون ہنڈر تھرٹین رینکنگ میں رینک کرتا ہے آہ وولڈ آسوری گلوپل لٹریسی ریٹ انڈیکس میں نیو پریزیڈنٹ نیپال تو نیپال کا نیو پریزیڈنٹ کون ہے رام چندرہ پٹیل اس کریکٹ آپشن شاہ بدن چپو جو ہے وہ پرائیم نیسٹر ہیں منگلہ دیش کے پشپا کمال بھی پرائیم نیسٹر ہیں آئی تنگ نیپال کے تدہ سعودی عربیہ انڈ ایران سینڈ اگریمنٹ تو نارملائز بائیلیٹرل الیکشنس ویٹ میڈیشن آف چینہ اگر ڈیٹ پوچھی جائے تو دس مارس سینیڈ ہس پاسٹ الیکشنس امینڈمنٹ بلٹو تھوزن ٹوئنٹی تری آن دوسرے لیڈ نے الیکشن امینڈ بلٹو ہزار تھے اس کب پاس کیا دس مارس دو ہزار تھے اس کو نیو پرائیم نیسٹر چینہ تو پرائیم نیسٹر چینہ جو ہے وہ ہیں لی کیانگ اس سے پہلے لے کے کیانگ تھے ٹھیک ہے وہ اب چینج ہوئے ہیں اس کے علاوہ دیفینس جو ہیں وہ منسٹر ہیں چینہ کے لی شیفو دیفینس منسٹر نیکس کسٹن ہے کہ پاکستان نیوی امبیسٹیٹر چینہ پہلے مہین الحق تھا اب خلیل حاشمی ہے خلیل حاشمی اس کریکٹ آپشن کوسین اکرن کیپٹن آف پاکستان ٹی ٹوئنٹی کرکیٹ ٹیم تو شاہد آب خان تھا وارٹ اس رینک آف پاکستان ان گلوبل ٹیررزم انڈیکس تو سکس جو ہے وہ رینک پاکستان حاصل کی ہے اس میں اور وارٹ اس رینک آف پاکستان ان ملٹری سٹرینٹ رینکنگ ٹو تھوزن ٹوئنٹی تری سیونتھ رینکنگ تھی اس میں اور گوشن اے ویرز ہیڈکوارٹر آف آئی سی سی تو آئی سی سی کا ہیڈکوارٹر کہاں پر ہے تو ہاگ میں ہاگ کہاں پر ہے زیچ ریپبلک میں یہ زیچ ریپبلک کا کیپٹل سٹی ہے وچ ٹیم ون پی ایس ایل ایٹ ہے تو پی ایس ایل ایٹ کس ٹیم نے جیتا لاہور کا لندرس نے جیتا اور پی ایس ایل ایٹ جو ہے وہ کونسی تاریخ ہوئی تھی اٹھرہ مارچ کو ہوئی تھی شروع کب ہوئی تھی تیرہ فیبرری کو شروع ہوئی تھی یہ ایم سی گزار سکتے ہیں اس لیے ہم نے ڈسکس کیا کوشن اے فرس کیس آف پولیو ان ٹو تھوزن ٹوئنٹی ٹھرین پاکستان واز ڈیٹیکٹڈ ان دوزار تیس کا پاکستان میں پہلا پولیو کا کیس کہاں پر ڈسکور ہوا ڈیٹیکٹ ہوا بنو میں بارٹ از رینک آف پاکستان وولڈ ہپینیس انڈیکس تو ایک تو ون ہنڈر ایٹ جو ہے وہ کریکٹ آپشن ہے کرنٹ لارجس ملک پروڈیوسر آف وولڈ تو انڈیا فرس نمبر پر ہے ثرد نمبر پر پاکستان آتا ہے کرنٹ پرائم منسٹر اراک تو کرنٹ پرائم منسٹر اراک شیہ آل سودانی اے ایس ای آپشن اس کریکٹ اور پریزیجن ڈائیتھن عبدالدیف راشدیں پھر بھی آپ چیک کر سکت کریے گا ضرور پرائم منسٹر شہباز اناؤگوریتڈ سکسٹین ہنڈرڈ سیکنڈ مارچ ان تو کہاں پر جو ہے وہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے یہ اناؤگوریٹ کیا تھر پارکر میں بنگلہ دیشیز لانچڈ فس سبری نیمڈ بی ان ایس شیخہ سینہ اس کا نام ہے ہو ہیس بکم ینگیس کرکٹرڈ ریسیف ستارہ امتیاز بابا رازم اس کریکٹ آپشن کب ملا تھا تئیس مارچ کو وولڈ ٹی بی ٹی بور کلوسیس ڈے ایز ابزرڈ آن تو ٹینی فورس مارچ اس کریکٹ آپشن بی ریسٹر شہزاد اتا الہی ریزائنڈ از اٹارنی جنرل آف پاکستان آن تو ٹو 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 ٹری اس کریکٹ آپشن فرسٹ فی میل جج آف پشاور ہائی کورڈ مصرد حلالی اس کریکٹ آپشن اس سے علاوہ پاکستان کی پہلی آپ سے پوچھی جائے کہ ہائی کورڈ جج کون تھی فی میل فومین تو مارچ دار اس بھی آپشن ہے وہ کریکٹ ہے صدف کمال پہلی ایسے چو ریلوے پولیس ہیں کوشن ہے وچ کرکیٹر ہیز بن میڈ آنرری ڈی ایس پی آف اسلام آباد پولیس تو کون سے کرکیٹر کو اسلام آباد پولیس کا آنرری ڈی ایس پی بنایا گیا ہے تو ہارسٹ آفیس کریکٹ آپشن اس کے علاوہ شاہین شاہ فریدی کو پہلے کے پی کے کا بنایا ہوا ہے انہوں نے آنرری ڈی ایس پی نصیم شاہ جو ہیں وہ بلوچستان کے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اس میں آئے تھے انہوں نے ریسٹکٹ کیا ہے سپریم کورٹ کے پاورس کو جو سوو موٹو کے ان کے پاس پاور تھے کوشن ہے نیو اٹارڈی جنرل آف پاکستان تو منصور عثمان آوان پی آپشن اس کریکٹ آج کے کوشنز یہاں پرکستان پذیر ہوئے اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے اس کو لائک کریں اگر کوئی کنفیجن ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے اور ویڈیو اچھی تو اپنے دوستوں کو شیئر کریں اس طرح کے مزید ویڈیو چاہیے تو الیز ویڈیو جنرل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دوبارہ نہ بھولیں آپ کے قیمتی وقت کے لیے شکریہ